موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویٹ جی اناس کھاو پیوز زندگی جیو امید کر دیو میرے بہن بھائی ساتھ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہستا مسکراتا اسی طرح اپنے گھروں میں آباد رکھیں آمین سوما آمین جی آج یہ میں کیا لائی ہوں یہ کوئی کواب کی ریسپی نہیں ہے یہ کوئی گولا کواب نہیں ہے کوئی ہنڈی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ ہے کیا تو آج بہت زیادہ آپ کے ریکویسٹ کے بعد میں یہ ریسپی لے کر آئی ہوں تو اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے جاننا ہے تو چلیے 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 میری ساتھ میرے کچن میں اور بناتے ہیں مل کے یہ مزددار سی نیو ریسپی تو لیس گو اچھا جی ہمیں جو کواب کورما بنانا ہے اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے یہاں لے گیا مٹھی بر میں نے پودینہ ہاری میرچ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہرا رنیا نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے پسیوی مرچ ہے یہ بھی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے گرم مسالہ ایک چمچ یہ کشمیری لال مرچ ایک چمچ کالی مرچ کا پوڑر ایک چمچ اور یہ گھر کی تلیوی پیاز ہے اور جس گھی میں میں نے اس کو تلا ہے میں نے اس کو گھی میں ہی فرائی کیا ہے اور اسی میں میں کواب بھی تلیوی یہاں میں نے لیا بیسن اور یہاں میں نے لیا ہے اڈرک لسن کا پیسٹ اور اس میں کچھا پپیتا ہے جو میں نے بلینڈر کر لیا تھا کچھا پپیٹا اور اڈرگ لیسن کا پیسٹ اور یہاں ہے تقریباً یہ کیمہ ایک کلو ہے تو یہ میں سب چیزیں چاپ کر لوں گے ایک ساتھ پھر میں دکھاتی ہوں نے کیا کر رہا ہے تو ہمارے کورما جو کواب ہیں وہ دیکھتے ہیں اس طرح کی ہونے چاہیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں یک جان ہو گئی تو جس طرح ہم گولا کواب بنا دیں اسی سائز کے ہم اس کو کواب بنا لیں گے اور اب ہم آجتے ہیں اپنی کورما کی گریبی کی طرف وہ کس طرح ہم نے بنانی ہے کورما کی گریبی کی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں میں نے تقریباً 15 سے 20 عدد بادام لے لیا اس کو میں نے گور دیا تھا پانی کے اندر گرم پانی کے اندر اور یہاں میں نے لے لیا 8 سے 9 عدد الائچی چھوٹی الائچی زیرا ایک چمچ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالچینی کا تکڑا یہ لے لیا ان دونوں کو ہم گلینڈر کریں گے اور جو کورما کے اندر مسالے جائیں گے نمک کشمیری لال مرچ پساوہ دھنیا لال مرچ پودر اپنے تیز کے ساتھ سے اور یہاں میں نے لے لیے بڑی الائچی وہ چھوٹی الائچی لاؤنگ ڈالچینی اور کالی مرچ سے یہاں میں نے یہ لے لیے اور یہ ہے جائفل جواتری کا پودر جو میں آپ کو دس دفعہ بتا چلی ہوں کس طرح بنتا ہے یہ کورما کا مسالہ یہ ہم نے لے لیا یعنی کہ جائفل جواتری اور یہ گھر کی پیاز ہے جو میں نے اس کو امام دستے میں کوٹ لیا ہے اور جائگر دائی کیوڑا تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم اس کو گلینڈر کر لیں گے اور اس پہ لگائیں گے ہم کیا ہے اور اس کینڈر ایک اور چیز جائے گی کیوڑا یہاں چلا جائے گا کیوڑا اور تھوڑا سا جائے گا پانی اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے آپ اس میں گلینڈر کر لیں گے ہو گیا پیس تیار اس کو نکال لوں پیٹوڑی میں اچھا جائے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیمہ ہو گیا اس طرح سے میں کواب بنا رہا ہوں جس طرح ہم گولہ کواب بناتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ بنا لیا تو میرے پاس ابھی کوئی سٹیک نہیں تھی تو میں اس کی مدد سے اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس طرح سے ایسے میں سارے کواب بنا لوں گے اور جس گھی میں میں نے پیاس فرائے کیا اس ہی میں اس کو فرائے کرنا ہے یہ گھی ہے جس میں میں نے پیاس براؤن کی تھی تھوڑا سا گھی گرم ہو جائے پر یہ دیکھیں میں نے دس کواب بنایا ہے اور باقی میں اس کو فریز کر دومی کیسی باکس میں کر کے ایڈ ٹائٹ تو ایک مہینے دو مہینے آپ اس کو آرام سے رکھ کر بنا سکتے ہیں اور میرے پاس اصل میں ڈی ایم اتنے ہا رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ہے ریسپی بتائیں کچھ پروبلم تھی اس وجہ سے بنانی پا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آج یہ نیو ریسپی آپ کو کواب کورمے کی میں بتاتی ہوں کیونکہ آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی اور دیکھیں بھی نہیں ہوگی تو آج دیکھیں اور یہ ضرور بنائیے گا بہت مزید ہوتی ہے تو میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ کواب میں آہستہ آہستہ سے اس کو رکھ دوں گی اچھا آپ نے اسپون نہیں چلانا جب تک یہ اچھی طرح فرائی نہ ہو جائیں کیونکہ بہت سوفٹ ہیں اور اس کو فرائی کر کے یہ بس ہم نے نکال لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گے آہستہ آہستہ سے اس کو کھول کروں جیسے اس طرح سے بہت تھلکی ہاتھوں سے ہم نے کو کھول کریں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کتنا اچھا کلر آگیا ہے اور اسی طرح میں سب کو آہستہ آہستہ سے کھول کریں گے بہت آہستہ ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ بڑے سوفٹ کواب ہیں توڑ بھی سکتے ہیں تو بڑی نازک پہنے سے اس کو بنانا ہے کہ روئی کے پھوئے پہ رکھ کے جب تک ہمارے کواب ہو رہے ہیں ہم اپنے کور میں کی بائنڈنگ کر لیتے ہیں اور سارا مسالہ جو ہے ہم ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے پیز بنایا تھا بادام کا اور زیرے کا الائچی کا ٹلیوی پیاس اگر لسن کا پیز چھوٹی لائچی ڈال چینی لاغ اور کالی مرچ نمک آپ کی تیز کے حساب سے کشمیری لال مرچ پیساوہ دھنیا پیساوہ دھنیا پیسیوی لائل مرچ آپ کی تیز کے حساب سے ان سب کو میں اچھی طریقے سے ملا لوں گے اچھا یہاں میرے کواب ہو گئے اور میں ان کو نکال دیں گے اچھا میں ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گے اور اس میں جائے گا ارکے گلاب یعنی کی کی بڑا اور بہت اچھی طریقے سے اس کی بائنڈنگ کر لوں گے اور خوشبو اتنی اچھی آری اس وقت اس کی نا کور میں کی مسالے کی کہ میں آپ کو بتانی سکتی اچھا جی یہاں میں نے کواب نکال دی ہیں یہاں میں نے دال دیا تیز پات اور یہ جو مسالہ ہے یہ چل جائے اچھا جی اس کو تھوڑا سمیت میں پانی ڈالوں گی تاکہ جو مسالے کا کچھا پانے وہ نکل جائے یہ میں نے ڈال دیا پانی اور میں نے کیا کر رہا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو ہلانا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی اور یہاں میں آپ کو دکھا جیتے ہیں یہ رہے کواب جو میں نے نکال لی ہے اور یہ ہم باد میں ڈالیں گے اور یہاں ہم اپنی گری بھی جو ہے پکنے کے لیے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح جو مسالہ ہے ہمارا بھون جائے اچھا جی یہاں ہمارا جو مسالہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور کھٹ کھٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھون گیا ہے اس اسٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے میں دکھاتے ہوں اس اسٹیج پہ ہم نے ڈالنا ہے ہمارے جو کواب کے ہم نے وہ ڈالتے ہیں اور بہت آہستہ ہستہ سے ہاتھوں سے اٹھا کے ڈالنے اس طرح سے اور آپ نے اس کے اندر چمج نہیں چلانا ہے بلکل بھی چمج نہیں چلانا ہے میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے ڈالنے اٹھا کے اسی طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں کہ یہ سب ٹور گیا اگر ہم اس کے ساتھ زیادہ سو عزمائیں کریں گے تو یہ ٹور جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح کا سپون لینا ہے اس طرح سے گھرے بھی اٹھانی ہے اور کواب پینا اس طرح سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈالنا ہے اور اسی ہلکی آج پہ ہم نے رہن لینا ہے ٹھیک ہے جی خوبیب کی آواز آگئی مممہ جب مممہ کو زیادہ دیر ہو جاتی تو خوبیب آواز لگانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس طرح سے اس کو رکھ دینا تقریبا مممہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کور کر 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 ہم رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا کیا حصہ ہے ماشاءاللہ یہاں ہمیں ہو چکے ہیں پندرہ سے بیس منٹ اور آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں اچھا میں صرف ایک ہی اٹھا کر دوں گے اس طرح سے میں اس کو ڈش آؤٹ نہیں کروں گی تو آپ اس کا کلر اور گارہ پند دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اور خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی ہے تو یقین ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آج کی تو اسی میں دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارا نہیں م tidy تو م م